موسیقی لیا ہے تین چیزیں ڈال کر میں نے یہاں پر چکن کو مرینیٹ کر دینا ہی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک چمچ سرکا بھی ڈالا تھا بہت مزیدار چکن ریڈی ہوا تھا یہاں دیکھیں एک چمچ میں سرکا ڈال رہی ہوں اور تمام مسالیں مکس کر کے چکن کو یہاں پر مرینیٹ کر دوں گی آپ لوگ اس ریسپی کو without oven بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر electric pann میں بنایا تھا پیزا پین میں تو آپ لوگ کے اوپیس پیزا پین نہیں ہو تو آپ لوگ اسے نورمل تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزیدار پیزا ریڈی ہوا تھا الفریڈو اس کا ٹیز بہت ڈیفرنٹ تھا فرس ٹائم میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے اب سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو ریڈی کر لینا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر اسٹ کا دو پیکٹ لے کر اس طرح سے نیم گرم پانی میں ڈال کر چھوڑ دیا تھا دس منٹ کے لیے اچھے سے یہ پھول گیا ہے اس کے بعد دو عدد روم ٹمپریچر پر انڈے لیے ہیں میں نے یہاں پر کوئی بھی چیز ٹھنڈا آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا ہاف کپ آئل لیا ہے آئل بھی ٹال دیا ہے اور یہ جو دودھ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی روم ٹمپریچر ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ون فورد کپ تو ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پر چینی نمک لیا ہے نمک جو ہے ہاف چمچ لیا ہے اور چینی جو ہے ٹو ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے چینی کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے ڈو بھی بہت زیادہ سوپٹ بنا تھا تو لکوڈ یہاں پر ریڈی کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے آپ پر میدے کو چھاند کر رکھا ہے یہ دیکھیں تین پاؤ میں نے میدے کا یوز کیا تھا اسے میں نے دو بڑے سائز کے پیزا بنائے تھے تو ان ساری چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے ڈو کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے ڈو اگر لکوڈ زیادہ ہو جائے گیلہ ہو تو آپ لوگوں نے اور میدہ ایڈ کر لینا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو میں نے تھوڑا سا اور میدہ یہاں پر ایڈ کر لیا تھا باقی اور پانی ایڈ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے یہاں پر ڈو کو مکس کر لیا ہے تھوڑا سا آپ لوگ آئل لگا لے ہاتھوں میں تو یہ اچھی طرح سے ڈو ریڈی ہو جائے گا اور اس کو مکس کر کے آپ لوگ رکھ دیں دو گھنٹے میں یہ ڈو اچھی طرح سے رائس ہو چکی تھی بہت مزیدار سوفٹ سا پیزا ہمارا بن کر تیار ہوا تک اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے سائٹ پر لگ دینا ہے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے تو آج کل گرمی ہے تو جلدی سے ڈو رائس ہو جاتی ہے تو دو سے ڈھائی گھنٹے گزر چکے ہیں چکن بھی میری میٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دو بہت اچھے طریقے سے رائس ہوئی ہے تو یہاں پر اب ہم نے چکن کو پکا لینا ہے تو اس طرح سے تھوڑا سوائل ڈالنا ہے کڑھائی میں اور چکن کے ایک ایک پیس کو اس طرح سے ہم نے میڈیم فلم پر کور کر کے دلنے تک پکا لینا ہے پانی آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا چکن کے پانی میں ہی یہ اچھی طرح سے گل کر تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے چکن کے پیسیس کر لینا ہے جب چکن اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے چکن کے پیسیس کر لینا ہے اس طرح سے میں نے ڈال کر یہاں پر ان کو کور کر کے چھوڑ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد یہ چکن اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا تھا جیچی ملتا ہے دلتا ہے کہ یہاں پر اچھی طرح سے پھونڈ چھٹی جائے سے پھونڈ ہے ٹ٠ پھونڈ ہے ان کو اچھی طرح سے پھونڈ کریں ان کو کڑھائی میں چھٹی اسے رکھ جائے ہے آپ لوگ ریکھ رہے ہیں چیکن کا فلیور بہت ہی زیادہ مزیدار تھا آپ لوگ کرائے ضرور کیجئے گا تو یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ کا ایڈ کر دیا ہے دودھ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کھنڈا بھی لے سکتے ہیں گرم بھی لے سکتے ہیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ ڈالنے کے بعد یہاں پر میں تھوڑا سا چیز ایڈ کر رہی ہوں چیز سے بہت ہی مزیدار الفریڈو پیزا ریڈی ہوا تھا تو وائٹ ساوس یہاں پر ریڈی ہونے لگا ہے باقی مسائلہ بھی میں یہاں پر ڈال دوں گی تو یہاں پر چیز کو ہلکا سا مکس کر لینا ہے آپ لوگوں نے تو باقی مسائلہ میں نے یہاں پر کٹی لال مچ آدھکانے کے چمچ اور باقی کے سارے مسائلہ لہزن پاورڈر اور کالی مچ اور اوریگینو میں نے یہاں پر چار مسائلہ ایڈ کر دی ہیں تو چاروں مسائلوں کو آپ لوگوں نے ساوس میں لازمی ڈالنا ہے اس سے ساوس کا فلیور جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو گیا تو پانی آپ لوگ ڈال کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں تاکہ ساوس جو ہے پتلا ہو جائے تھوڑا سا کیونکہ یہ بعد میں خود ہی تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد تو یہاں پر جو ساوس ریڈی ہے بہت مزیدار ہے آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا نمک بھی اٹ کر لی جیگا نہیں تو چیز میں بھی نمک ہوتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لی جیگا اپنی حساب سے اور یہاں پر چکن جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر چکن کو میں پلٹ کر اس کے بعد آپ لوگ کو اس کو کٹ دوں گی چھوڑی سے آپ لوگوں نے کٹنا اس کے پیسیس کرنے ہیں بہت مزیدار ہے یہ چکن کا ٹیسٹ تو اس طرح سے کور کر کے میں مزید چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ موٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن کے اس طرح سے پیسیس کر لیے میں نے ڈو یہاں ریڈی ہو گیا تھا پین میں میں نے لگا لیا ہے اور یہ وائٹ ساوس ہے جو آپ لوگوں کو بھی دکھایا تھا ساوس میں آپ لوگوں نے کمی نہیں کرنی بلکل زیادہ زیادہ ڈالنا ہے ساوس تاکہ پیزا جو ہے کھانے میں مزیدار لگے تو کافی سارا ساوس جو ہے میں نے یہاں پر ڈو کے اوپر لگا لیا ہے اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اب جو بھی ٹوپنگ آپ لوگ کرنے چاہیں وہ آپ لوگ کے اوپر بینٹ کرتا ہے تو یہاں پر چکن کو ڈال رہی ہیں اس طرح سے چکن کی کانٹی ٹی بھی میں نے اچھی خاصی اس میں یوز کی تھی دیکھیں اچھے طرح سے میں نے چکن بھی ڈال دیا ہے اب چیز ہے چیز آپ لوگ اپنے اوپر رکھیں کہ آپ لوگوں نے کم ڈالنا ہے زیادہ ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر چیز بھی اچھے اچھے سے ہی ڈالا تھا بہت مزیدار پیزا بنا تھا میرے بچے تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اب ٹوپنگ میں میں یہاں پر ٹماٹر یوز کر رہی ہوں اور تھوڑے سے آلیوز یوز کروں گی اور تھوڑے سے چرمڈا میچ یوز کروں گی تو آپ لوگ اپنے حساب سے ٹوپنگ یوز کر لیے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ساری ٹوپنگ میں نے یہاں کر لی ہے تھوڑے سے اوریگینو لیا ہے یہاں پر اوریگینو سپنکل کروں گی تھوڑے سے یہاں پر اور اس کے بعد میں یہاں پر بیس منٹ کے لیے لیکٹ پین میں کور کر کے اسے چھوڑ دوں گی بیس منٹ پورے بیس منٹ کے بعد یہ جو ہے پیزا بن کر تیار ہو گیا ہے بہت مزیدار ہے آپ کو اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا یمی لگ رہا ہے تو رسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور میری اس رسپی کو ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری رسپی کیسی لگی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت جلد آؤں گی ایک اور بہت تھی مزیدار سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ